آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ اس بار کے لوگ سبا چناؤں میں مچھلی مٹن اور مغل یہ تین ایم جو ہیں یا اسے آپ نیا ایم فیکٹر بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک راشتریہ مددہ بن گیا ہے اور اس نئے ایم فیکٹر پر اب دیش میں ایک نئے پرکار کی راجتک بحث چھڑ گئی ہے یہ دیکھئے اب یہ نیا ایم فیکٹر آیا ہے اس سے پہلے آپ ایم وائی فارمولا سنا کرتے تھے یا ایم کو لے کر بھی لوگ سوچتے تھے کہ ایم مطلب مسلم لیکن اس بار کے چناؤں میں ایم کا مطلب ہے مٹن مچھلی اور مغل اور یہ بحث تیجسوی یادو کی اس تصویر کی وجہ سے ہو رہی ہے جس میں وہ مچھلی کھاتے ہوئے دکھ رہے ہیں یعنی دیش میں اب ماں کا مطلب مچھلی اور ایم کا مطلب مچھلی ہو گیا ہے اس چناؤں میں اور یہ جو مچھلی ہے یہ ایک راشتریہ مددہ بن گئی ہے مچھلی کھانے کا یہ ویڈیو انہوں نے نوراتری شروع ہونے سے پہلے ایک دن پہلے سوشل میڈیا پر پوشٹ کیا تھا جس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس مچھلی کا کانٹا اب سیاست کے گلے میں فس گیا ہے اور یہ کانٹا اب چناؤں میں ویپکش کو بہت چوب سکتا ہے اور بی جی پی کی پوری کوشش رہے گی کہ یہ کانٹا اب ایسے ہی فسا رہے کیونکہ اب پردھان منطری نریندر مودی نے بھی آج اس مددے کو اپنے چناؤں پرچار میں استعمال کر کے بہت بڑا بنا دیا ہے آج جمہو کشمیر کے ادھمپور میں پردھان منطری مودی نے کہا کہ کچھ بپکش کے نیتا نوراتری میں مچھلی اور ساون میں مٹن بنانے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جان بوجھ کر اس لیے ڈالتے ہیں کیونکہ وہ دیش میں ایک ورک کے لوگوں کو چڑھانا چاہتے ہیں دھارمک بھاوناوں کو آہت کرنا چاہتے ہیں اور یہ ٹھیک ویسا ہی ہے جیسا مغل اپنے دور میں بھارت کے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے کانگریس اور انڈی گڑ بندن کے لوگوں کو دیش کے زیادہ تر لوگوں کی بھاوناوں کی کوئی پروہ نہیں ہے انہیں لوگوں کی بھاوناوں سے کھلوار کرنے میں مجھا آتا ہے یہ لوگ ساون میں ایک سجایا اپتا جو سجا کوٹ نے جس کو سجا کی ہے جو جمانت پر ہے ایسے ایک مدرم کے گھر جا کے ساون کے مہنے میں مٹن بنانے کا موج لے رہے ہیں اتنا ہی نہیں اس کا ویڈیو بنا کر کے دیش کے لوگوں کو چڑھانے کا کام کرتے ہیں کانون کسی کو بھی کچھ بھی کھانے سے نہیں روکتا ہے اور نہیں موڈی روکتا ہے سبھی کو سوطنترتہ ہے کہ جب من کریں بیج کھائیں یا نون بیج کھائیں لیکن ان لوگوں کی منشا دوسری ہوتی ہے جب سب مغل یہاں آکرمن کرتے تھے نا تو ان کو ستہ راجہ کو پراجد کرنے سے سنتوز نہیں ہوتا تھا جب تک مندر توڑتے نہیں تھے جب تک سردہ ستانوں کی کٹل نہیں کرتے تھے ان کو سنتوز نہیں ہوتا تھا ان کو اسی میں مجا آتا تھا بیسے ہی ساون کے مہنے میں بیڈیو دکھا کر وہ مغل کے لوگوں کے جمانے کی جو مان سکتا ہے نا اس کے دوارہ وہ دیش کے لوگوں چڑھانا چاہتے ہیں اور اپنی ووٹ میں پکٹی کرنا چاہتے ہیں تو پردھان منطری نریندر مودی نے آج اپنے چناؤ پرچار میں اس ایم فیکٹر کو بہت بڑا بنا دیا ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو آنے والے چناؤ پرچار کے دوران یہ ایم فیکٹر بار بار سننے کو ملے اور انہوں نے آج کہہ دیا ہے کہ یہ مٹن، مچھلی اور مغل ان تینوں کو انہوں نے جوڑ دیا ہے اب دوسری طرف تیجسوی یادو کا کہنا ہے کہ پردھان منطری مودی کے پاس غریبی اور مہگائی کے مدے پر کوئی جواب نہیں ہے اس لیے وہ مچھلی، مٹن اور مغل کی بات کر رہے ہیں آپ دوسر کے پردھان منطری ہیں آپ پردھان منطری ہیں آپ کو یہ سنشت کرنا ہے کہ غریبی ہٹے ہمارے دوسر پر خوش آلی ہو ہمارا گاؤں آگے بڑھے بیہار کے لوگ ترقی کیسے کرے پڑھا اینکے سرکے گا اور موڈی جی تو ہار پانچ سال پہ آتے کچھ لے بار کیا ہے تے کیا کہا تھا انہوں نے بھائیو بھیڑو اچھے دین کہاں جے کہاں جے اچھا دین بھائیو بھیڑو کارا دھلنے گیا ہوں گا ہاں انہیں پیسوں کو ہر ایک جنگتہ کے کھاتے میں پنا پگھرا لازل پیا دوں گا بھائیو 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 موڈی ایک بار آ جائے گا تو بیہار کو بھی شیش راج کے درجہ دے دے گا ارے موڈی جی تو گوبر کے بھی فلوہ بنا کر کے پڑھو جاتے ہیں مہنگائی پہلے دائن لگتی تھی اب ان کی محبوبہ لگ رہی ہے تو دیکھئے چناؤ پرچار اب دھیرے دھیرے گرماتا جا رہا ہے اس میں مدے بھی ہیں اس میں راجنیتی بھی ہے اور اس میں منورنجن بھی ہے اور نئے نئے مدے اس میں آ رہے ہیں لیکن ایک خاص بات آج پردان منتری موڈی نے جو کہی وہ یہ ہے کہ اس دیش میں کوئی بھی ویکتی کوئی بھی ناغرک اپنی پسند سے کچھ بھی کھا سکتا ہے اس پر کوئی روک نہیں ہے آپ ویج کھائیے نون ویج کھائیے یہ آپ کی اچھا ہے یہ پردان منتری موڈی نے آج بلکل سپشٹ کہا ہے سرکار اس میں بلکل نہیں پڑے گی لیکن کچھ خاص افسروں پر کچھ خاص لوگوں کے دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیز پہنچانے کے لیے اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی آلوچنا ہونی چاہیے بات یہ نہیں ہے کہ لوگ پورے سال مٹن کھائیں مچھلی کھائیں کچھ بھی کھائیں اور بہت سارے لوگ کھاتے بھی ہیں انہیں کوئی روکتا نہیں سرکار کی طرف سے بھی کوئی روک نہیں ہے لیکن بڑی بات ہی ہوتی ہے کہ جب یہ جو لوگ ہیں یہ پورے سال اگر مٹن کھاتے ہیں مچھلی کھاتے ہیں تو پورے سال یہ ویڈیو پوسٹ نہیں کرتے بلکہ کچھ خاص موقعوں پر ہی اس طرح کے ویڈیو پوسٹ کیے جاتے ہیں اگر کوئی نیتہ ہیں جو پورے سال مچھلی کھاتے ہیں کوئی نیتہ ہیں جو پورے سال مٹن کھاتے ہیں کوئی نیتا ہیں جو پورے سال بیف کھاتے ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں وہ پورے سال اب وہ کیا کھاتے ہیں اس کا ویڈیو نہیں بناتے خاص موقعوں پر ہی بناتے ہیں یہ شکایت ان نیتاؤں کے خلاف بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اب تیجسوی یادو پر آروپ یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر اس دن مچھلی کھانے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا جس دن نو اپریل کو نوراتری شروع ہوئے تھے لیکن تیجسوی یادو کا یہ کہنا ہے کہ ان کا یہ ویڈیو اصل میں ایک دن پہلے آٹھ اپریل کو شوٹ ہوا اور اس بات کا ذکر انہوں نے اپنی پوسٹ میں بھی کیا تھا انہوں نے اپنی پوسٹ میں صاف صاف لکھا تھا کہ چناوی بھاگ دور اور ویستتہ کے بیچ ہیلیکوپٹر میں بھوجن دینانک آٹھ اپریل دو ہزار چوبیس آپ دیکھیں میں بڑی سکرین پر پھر آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ تیجسوی یادو کا پکش بھی آنا چاہیے انہوں نے اس ویڈیو میں صاف لکھا ہے دیکھئے چناوی بھاگ دور ایوم ویستتہ کے بیچ ہیلیکوپٹر میں بھوجن دینانک آٹھ چار دو ہزار چوبیس یعنی نوراتری سے ایک دن پہلے تو بات تو ان کی صحیح ہے اس کا مطلب ہے پوسٹ میں صاف لکھا ہے کہ ویڈیو آٹھ اپریل کا ہے لیکن سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو نو اپریل کو رات گیارہ بج کر چھتیس منٹ پر اپلوڈ کیا گیا ہے رات گیارہ بج کر چھتیس منٹ پر سمیں دیکھ لیجئے جس دن نوراتری شروع ہو چکے تھے اور اسی لیے ابھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا تیجسوی یادو نے جان بوجھ کر ایسا کیا آپ جب اس پورے ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ویڈیو دن میں بنایا ہوا ہے یہ دن کا ویڈیو ہے دیکھئے یہ باہر آپ ہیلیکوپٹر کے کھڑکی سے باہر دیکھئے آپ کو دن کی روشنی نظر آ رہی ہے اس پورے ویڈیو کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس سمیں سورج ڈھلا نہیں ہے سورج نکلا ہوا ہے دن کا ویڈیو ہے خود تیجسوی یادو اس ویڈیو میں ایک جگہ یہ بتا رہے ہیں کہ دن بھر کے چناؤ پرچار کے بعد اب وہ اپنے سہیوگی مکش سہانی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں مچھلی کھا رہے ہیں اور اس بیان سے ہم ایک انمان اگر لگائیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ویڈیو شام کو پانچ سے سات وجہ کے بیچ ریکارڈ کیا گیا ہوگا جب وہ کہہ رہے ہیں کہ دن بھر کی محنت کے بعد ہم نے یہ سب کیا ہے اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ ویڈیو اسی دن جب آپ نے شام کو دن ڈھلنے سے پہلے یہ ویڈیو بنا لیا ہے تو پھر آپ نے یہ ویڈیو اسی دن سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیوں نہیں کیا اور آج کل جو بڑے بڑے نیتا ہیں ان کے پاس تو لمبی چوڑی ٹیم ہوتی ہے ان کا سوشل میڈیا ہینڈل کرنے کے لیے ویڈیو یہاں بنا اور کچھ منٹوں میں ویڈیو اپلوڈ ہو جاتا ہے تیجسوی عادب کو ایسا تو کرنا نہیں تھا کہ انہوں نے یہ سارے ویڈیو وہ خود ہی اپلوڈ کرتے ہوں گے خود بناتے ہوں گے خود ایڈٹ کرتے ہوں گے ان کے پاس ایک ٹیم ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ بھائی یہ ہیلیکوپٹر میں سفر کر رہے ہیں ان کے موبائل فون میں سگنل نہیں ہے جب لینڈ کریں گے تب پوسٹ کریں گے لیکن ان کے ساتھ ایسا نہیں ہے ان کے پاس ایک ٹیم ہے وہ کر سکتے تھے چلی اگر انہوں نے نہیں بھی کیا تو بھی ہیلیکوپٹر لینڈ کیا ہوگا شام کو رات کو تو یہ رات میں پوسٹ کر سکتے تھے اب آپ خود سوچئے جب تیجسوی آدب اپنی ریلیوں اور بھاشن کے ویڈیو ٹھیک اسی دن ڈال سکتے ہیں تو یہ ویڈیو جو ان کے کھانے کا ہے جو نون پولیٹیکل ہے ویسے اسی دن سوشل میڈیا پر انہوں نے کیوں نہیں ڈالا اس کے علاوہ اس ویڈیو کو تاریخ کے ساتھ ٹویٹ کیا گیا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ تیجسوی آدب کو یہ بات پتا تھی اس بات کا احساس تھا کہ وہ نوراتری کے پہلے دن مچھلی کھانے کا اپنا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہے ہیں انہیں اس بات کا احساس ہے ورنہ آپ خود سوچئے کہ اس ویڈیو کے ساتھ تاریخ وہ کیوں لکھتے لیکن اگر انہیں اب تیسرا پوائنٹ آن اس ویڈیو میں تیجسوی آدب کے سہیوگی مکش سانی ایک جگہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں کو مرچی لگ جائے گی اور وہ برا مان جائیں گے اور بعد میں بلکل یہی ہوا اور جب لوگ تیجسوی آدب سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس ویڈیو کو نوراتری کے دوران سوشل میڈیا پر ڈالنا اتنا ضروری تھا تو یہاں ان کا جواب کیا ہو سکتا ہے آج آپ کو یہ بات نوٹ کرنے چاہیے کہ تیجسوی آدب ہر روز جہاں بھی ریلی کرتے ہیں اس ریلی کی تصویریں سوشل میڈیا پر ضرور ڈالتے ہیں لیکن آٹھ اپریل کو انہوں نے اپنے کسی بھی چناؤ پرچار کی تصویر ایکس پر پوسٹ نہیں کی ایک بھی تصویر اور اس سے بھی بڑا اتفاق ہی ہے کہ تیجسوی آدب کے لیے مچھلی بنوا کر لانے والے مکش ثانی نے بھی آٹھ اپریل کو ایکس پر کوئی پوسٹ نہیں کی جبکہ وہ بھی ہر روز اپنی ریلیوں کی تصویروں کو ٹویٹ ضرور کرتے ہیں یعنی ایکس پر پوسٹ ضرور کرتے ہیں اس لیے آج بڑا سوال یہ بھی ہے کہ آٹھ اپریل کے چناؤ پرچار کی پوسٹ تیجسوی آدب اور مکش ثانی کے ایکس ہینڈل پر کیوں نہیں ہے لوگ لنچ کر سکے تو آج بھتے دی کھانا لائے ہیں لنچ پر مچھلی لائے ہیں اور بہت سے سرادش مچھلی ہے ایک کانٹے کا پچھلی ہے ساتھ پر روٹی ہے نمک ہے پیاز ہے اور ہری مٹی ہے تو یہی موقع ملتا ہے جب ہم لوگ جو ہیں سس پردنا بڑھتا کھانا جو ہے کھا سکے اور کھولے دن برس ہم لوگ پرچار میں لگے رہتے ہیں اور بہت سے کھانا جاتے ہیں کہ مچھلی کھانا جاتے ہیں ہم مچھلی کھانا ہے مچھلی کھانا ہے کھانا ہی بٹائیں سمجھنا سامیو یہ مچھلی جو ہے کھانا کھانا کے مطلق چل میں کھانا جاتا ہے کھانا آدھے دیچڑا اور بچھوٹی سے ہم لوگ پرچار پرچار کر رہے ہیں اور وہی سوہا پردنا بڑھتا کو ہم لوگ پرچار میں ہی ہو جا رہا ہے اور بیاد مچھلی اور برچی یہ سارے چیز نمک میں سارے چیز افلکتا رہے ہیں اور خاص کر کہ یہ ویڈیو خاص کر کہ ہمارے چھوٹے بھائیں جس میں ٹھیکا اور ہمارا دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں کو بہت برچی لگے گا تو وہ کرپیا کرکہ کھو برچی نہ لگے وہ برچی ہم لوگ سے بلاغ لے اور نشیر طور پر ہم لوگ پرچی سے لڑے لڑ رہے ہیں سامادی کی دیای کیلئے لڑے لڑ رہے ہیں اور ہارے والا تو بہتر مشید ہمارے دیان میں پہتر موقع سکتا ہے اور ہم نے ملے رہے چاریس پر چاریسی سپوکی سے جائیں گے مدھو جیسے جیسے کوک جین جی نے بتا ہے تکرا مچھلی جو ہے وہ ہے اور یہ تکرا مچھلی جو ہے کوشوی کی علاقے میں ملتا ہے لیکن بہت گرمی ہے لو ہے تو اس کے لئے بھی ہم لوگ چھتھا اور یہ آسنا پینٹ کا جوش اور یہ تربوچ کا جوش اور یہ سکتو چھتھا پینٹ کا جوش جو ہے ہم لوگ چل کے لو نہ لگے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے شریعت میں دی ہائی پیشن نہ ہو اس لئے ہم لوگ چو ہے کہ سمان لیکن کی چلتے اور آپ لوگوں کو بتا دیں کہ پورا بیہاری سکائل ہے پورا پھانے کا بیہار کے لوگ ہیں ہم لوگ پورا جو پھینٹ بیہاری لوگ چھتو لے چلتا مٹھا لے چلتا بیل اس ویڈیو کی راجنیتی کیا ہے اس پر ہم بات کری رہے ہیں لیکن اس سے پہلی یہ ضرور کہنا ہوگا ایک تیجسوی آدھا ایسا لگتا ہے کہ کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں ہیلیکوپٹر میں بھی اگر جا رہے ہیں تو ان کے پاس اتنا لمبا چوڑا کھانے کا سامان ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پورا کی پوری ریسٹورنٹ اپنے ساتھ وہ لے کر چل رہے ہیں اپنے اس ہیلیکوپٹر میں جس میں جگہ بہت لیمیٹیڈ ہوتی ہے لیکن اس میں بھی انہوں نے اتنا سارا کھانا اپنے لیے رکھا ہے اچھی بات ہے اتنی گرمی میں وہ اپنا خیال رکھتے ہیں اور کھانے پینے کے شوقین تو وہ ہیں ہی لیکن اب آپ یہ دیکھئے اگر تیجسوی آدب چاہتے تو وہ ہندووں کی بھاوناوں کا سمبان کرتے ہوئے یہ ویڈیو نوراترے کے بعد بھی پوسٹ کر سکتے تھے کیونکہ یہ ایک غیر راجنتک ویڈیو تھا جس میں چناؤوں سے جوڑی تو کوئی ایسی بہت ہی عطی ان کے ساتھ ہی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھ کر بہت سارے لوگوں کو مرچی لگے گی تو اگر آپ جانتے ہی ہیں کہ مرچی لگے گی مرچی کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی دھارمک بھاونائیں آہات ہوں گی تو لوگ اس دوران کھانے پینے کا بہت ورت رکھتے ہیں کھانے پینے کو بہت اپنے دھارمک بھاونائوں کے حساب سے چلتے ہیں کھانے پینے کو لے کر ان لوگوں کے دل اور دماغ پر یہ ضرور اثر کرے گا تو بڑا سوال یہ ہے کی کیا اس ویڈیو کو بعد میں پوسٹ پچھلے سال راہل گاندھی نے ساون کے مہینے میں تیجسوی یادو کے پتا لالو یادو سے مٹن بنانا سیکھنے کا ایک ویڈیو انہوں نے بنایا تھا جس میں وہ لالو پرساد یادو کے ساتھ مٹن بنا رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ ویڈیو لوگوں کی بھاونہوں کا سمبان کرتے ہوئے ساون کے مہینے میں پوسٹ نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے ساون کا مہینہ بیت جانے کے بعد یہ ویڈیو یوٹیوب پر پوسٹ کیا جس پر راہل گاندھی کو لے کر ویباد ضرور ہوا تھا کہ وہ ساون کے مہینے میں بھی مٹن کھا لیتے ہیں لیکن اس سے ہندووں کی بھاوناوں کو ٹھیس نہیں پہنچی تھی کیونکہ انہوں نے خود تو مٹن کھایا ہوگا اس دوران لیکن یہ ویڈیو انہوں نے ساون کے مہینے کے بعد اپلوڈ کیا اب آروپ ہے کہ اس معاملے میں تیجسوی آدم نے شاید ہندووں کی بھاوناوں کا ویسا سممان نہیں کیا جیسا شاید راہول گاندی نے کیا اب ویڈم بنا یہ ہے کہ تیجسوی آدم مافیا ڈون اتیق احمد اور مختار انساری کے بارے میں تو لوگوں کی بھاوناوں کا پورا خیال رکھتے ہیں انہیں اتیق جی کہہ کر بلاتے ہیں شریف مختار جی کہہ کر بلاتے ہیں تاکہ ان کی برادری کے جو لوگ ہیں بھول جاتے ہیں اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بھارت میں دھارمک آزادی خطرے میں آگئی ہے آج آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی بھارت میں دھارمک آزادی خطرے میں آگئی ہے کیا اب آپ ویڈیوز کے ذریعے نہیں دیکھ رہے کہ بھارت میں کسی بھی سمیں چاہے کسی بھی ورک یا کسی بھی دھرم کا تیوہار ہو جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ کھا ہی رہا ہے اگر اب بھارت چل رہے ہیں تو کیا لوگ بھارت میں لیکن آج ہم آپ مالڈیوز سے آئی ایک بڑی دلچسپ خبر کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جس سے آپ تلنا کر سکتے ہیں بھارت کی آزادی اور مالڈیوز کی آزادی میں مالڈیوز کی عدالت نے حال ہی میں کچھ لوگوں کو اس لیے جیل بیج دیا کیونکہ ان لوگوں نے رمضان کے مہینے کے دوران روزہ نہیں رکھا تھا روزہ نہیں رکھا تو جیل میں ڈال دیا ان میں ایک وقتی کو مالڈیوز کی پولیس نے 24 مارچ کو گرفتار کیا تھا اور اس پر آروب تھا کہ اس نے روزہ نہ رکھ کر اسلام دھرم کا اپمان کیا ہے لیکن دوسری طرف اب آپ ہمارے دیش بھارت کو دیکھ انمان کے مطابق ہمارے دیش میں 50% سے زیادہ ہندو ایسے ہیں جو نوراتری کے دوران ورت نہیں رکھتے اور یہاں تک جو مسلمان بھی رمضان کے مہینے کے دوران روزہ نہیں رکھنا چاہتے انہیں بھی اس کا پورا عدیقار دیا جاتا پر پوسٹ کیا یعنی اگر آپ مسلمان ہیں آپ روزہ نہیں رکھتے آپ پر کوئی کاروائی نہیں ہوگی آپ کی آزادی ہے دھارمی کا آزادی آپ روزہ رکھیں نہ رکھیں نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں اور اگر آپ ہندو ہیں اور آپ نوراتری دوران یا کسی اور ہندو دھرم مقدمہ نہیں کر دے گا یہ سب پر لاغو ہے لیکن مالڈیوز جیسے مسلم دیشوں میں اسے سنگین اپراد مانا جاتا ہے اور وہاں دوسرے دھرموں کے لوگ سارو جنک جیون میں اپنے دھرم کا پالن تک نہیں کر سکتے لیکن ویرودہ باس یہ ہے کہ بھارت میں دھرمک سوطنترتہ کو خطرے میں بتا جاتا ہے اور پشمی دیش اس پر نئی نئی ریپورٹ پرکاشت کر کے بھارت کو لیکچر دیتے ہیں اصلی سچ کیا ہے وہ آپ ایک اور خبر کے ذریعے سمجھ پائیں گے انڈونیشیا کے بعد جس بھارت میں سب سے زیادہ لگ بیس کروڑ مسلمان رہتے ہیں اس بھارت میں کل عید کا تیوہار بلکل شانتی کے ساتھ پورے سوہارد کے ساتھ منائے گیا اور بھارت میں عید پر کوئی دنگا نہیں ہوا کوئی ہنسہ گھٹنا نہیں ہوئی کوئی اپریے گھٹنا نہیں ہوئی کوئی بیواد نہیں ہوا لیکن جس برٹین میں مشکل سے چالیس لاکھ مسلمان بھی نہیں رہتے وہاں عید کے موقع پر لنڈن میں کافی ہنسہ دیکھنے کو ملی دنگے ہو گئے جہاں مسلم یوکوں نے پولیس پر اس لیے حملہ کیا کیونکہ پولیس عید کے کارکرموں کے دوران لنڈن کے علاقوں میں سختی کر رہی تصویریں آپ دیکھ لی جائے تو عید کے دوران بھارت میں سب کچھ بلکل ٹھیک 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 رہا شانتی پورن طریقے سے عید منائی گئی اور کل آپ نے شاروخ خان کے وہ تصویریں بھی ضرور دیکھی ہوں گی جب شاروخ خان کے گھر کے سامنے ہزاروں لوگ اگھٹا جب تمام لوگوں نے عید کی جو نماز ہے وہ مسجد میں جا کر پڑی ہے سڑکوں پر نماز نہیں ہوئی ہے اور عید پر جو شانتی دکھائی دی جو سوہارد اور جو پریم دکھائی دیا وہ اصل میں بھارت کی دھرم نرپیشتہ کی جیت ہے بھارت کے سماج میں سوہارد کی جیت ہے بھارت کے مسلمانوں کی جیت ہے بھارت کے ہندووں کی جیت ہے اور ایک راشت کے طور پر بھارت کی جیت ہے یہ تصویریں بہت خوبصورت ہیں یہ تصویریں آپ کو بتاتی ہیں کہ بھارت میں سب کچھ ٹھیک ہے اور یہ بھارت کے کروڑوں مسلمانوں کی جیت مانی جائے گی اور بھارت میں رہنے والے تمام ہندووں کی جیت مانی جائے گی اور لنڈن میں کیا ہوا ہم نے آپ کو تصویر دکھا دی اب آپ کو دیکھئے آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہمارے دیش میں آج کل دو باتیں بار بار کہی جاتی ہے پہلی بات یہ بھارت میں دھارمک سوطنت ختم ہو رہی ہے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے دھرم خطرے میں ہے سمیدھان خطرے میں اور دوسری بات یہ کہ پردھان منطری موڈی تانہ شاہ ہیں اور وہ لوگ تنت کو ختم کر رہے ہیں یہ بھی آپ نے لبار سنا ہو گا لیکن آج ہمارا سوال ہے اگر بھارت میں دھارمک آزادی ختم ہو رہی ہے تو تیجسوی یادو نوراتری کے دنوں میں مچھلی کھانے کا ویڈیو کیسے پوسٹ کرتے ہیں کیسے مچھلی کھانے کا ویڈیو دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں اس کا مطلب دھارمک آزادی بلکل صحیح ہے ایک دم اپنی جگہ پر ہے جب ہائی کوٹ اروند کجریوال کی گرفتاری کو بلکل صحیح بتا چکا ہے تب بھی اروند کجریوال جیل میں رہتے ہوئے دلی کے مکھے منتری بنے ہوئے اور جیل میں رہ کر دلی کی سرکار کو چلا رہے ہیں اگر تانہ شاہی ہوتی تو ایسا کیسے سمبب تھا یہ کیسی تانہ شاہی ہے جس ماروند کجریوال عدالت کے فیصلے کے بعد بھی مکھے منتری کے پد سے چپکے ہوئے ہیں اور استیفہ دینے کا نام نہیں لے رہے سرکار برخواست کی جا سکتی ہے اسے کہتے ہیں تانہ شاہی بھارت میں الٹا ہو رہا ہے مکھے منتری جیل میں چلا جا رہا ہے پھر بھی جیل سے سرکار چلا رہے ہیں اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ دیش میں تانہ شاہی ہے اور دیش میں لوگ تنتر سما پھر آم کی سرکار کو برخواست کیا جا سکے یعنی وہ دیلی کی سرکار کو برخواست کرنے کے لیے کاغذی کاروائی ابھی سے کر رہے ہیں ایک پوری فائل تیار کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ دیلی میں راشپتی شاسن بہت جلد لگا دیا جائے ہمیں وشوسنی سوطروں سے شاسن لگانے والی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک بیس سال پرانے کیس کو اٹھا کر دلی کے مکھے منتری ارون کیجری وال کے نجی سچیو کو برخواست کر دی تو یہ سارے لکشن دکھا رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے دلی کی سرکار کو گرانے کی سازش ہو رہی ہے اور دلی میں راشترپتی شاسن لگانے کی سازش ہو رہی ہے اب اس سوال پر آتے ہیں کہ کیا دلی میں ارون کی سرکار کو برخواست کر راشترپتی شاسن لگایا جا سکتا ہے تو اس کا جواب جو ابھی نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہاں سمیدھان اس کی اجازت دیتا ہے اور سمیدھان کے مطابق ایسا سمبھو ہے جس میں اوپراج جیپال دلی کی سرکار کو برخواست کرنے کے لیے راشترپتی سے سفارش کر سکتے ہیں یہ بلکل سمبھو ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ کیا ایسا کیا جائے گا کیا دلی میں لوگ سبا چناؤوں کے لیے ووٹنگ ہونی ہے تو یہ ڈیٹ آپ نوٹ کر لیجیے پچیس مئی پچیس مئی کا دن بہت میت پون ہے اور اگر پچیس مئی سے پہلے سرکار برخواست ہوتی ہے تو یہ مدہ کسی بھی طرف جا سکتا ہے یہ مدہ عام آدمی پارٹی لیکن یہ فیصلہ لینے میں ایک راجنیت رسک ہے اور یہ بڑا مدہ بن جائے گا تو پھر یہ کسی کے بھی ہاتھ سے نکل جائے گا اسی لیے ابھی ایسا لگتا ہے کہ پچیس مئی سے پہلے شاید دلی میں کچھ نہیں ہوگا اروند کیجریوال جیل میں بیٹھ کر سرکار چلاتے رہیں گے اور عام آدمی پارٹی آروپ لگاتی رہے گی لیکن سرکار ایسے ہی چلتی رہے گی اور ووٹنگ کے بعد پھر شاید اس پر یہ بیچار کیا جائے گا ایک بار جب ووٹنگ ہو جائے کہ اب اس سرکار کا کیا کرنا ہے کیونکہ اروند کیجریوال کو اسیمت سمیں کے لیے بھی جیل سے سرکار چلانے کا کی اجازت نہیں دی جا سکتی اب آپ کو یہ بتائیں گے کیا مایواتی اکیلے چناؤ لڑکر بی جی پی کی مدد کر رہی ہے یا دوسرے شبدوں میں آپ کو کہوں کہ مایواتی کا من اس بار چناؤ میں لگ کیوں نہیں رہا اس بار بی ایس پی کہاں غیب ہے اس بار مایواتی کہاں ہے اتر پردیش میں مایواتی اتنی بڑی کھلاڑی ہوا کرتی تھی اس بار وہ اتر پردیش میں چناؤ پرچار سے ابھی تک غیب کیوں ہے کیا ان کا من چناؤ میں نہیں لگ رہا کیا دیرے دیرے بی چناؤ میں اکیلے لڑکر بی جی پی اور کانگریس کو ہرائیں گی لیکن آج بہت سارے لوگ مایواتی سے سوال پوچھ رہے ہیں کیا مایواتی اکیلے چناؤ لڑکر بی جی پی کی مدد کرنا چاہتی ہیں آروپ تو یہ ہی لگ رہے یہ سوال اس لیے اٹھا کیونکہ چناؤ پرچار کی دور میں بہجن سماج پارٹی اور مایواتی فیلحال باقی پارٹیوں اور ان کے نیتاؤں سے بہت پیچھے چل رہے ہیں مایواتی نے لوگ سبہ چناؤ میں اپنی پہلی ریلی 11 اپریل کو کی ہے جب چناؤ کی تاریخوں کا چناؤ پرچار کر رہے ہیں دورہ کر رہے بی جی پی کو دیکھ لیجئے کانگریس میں آپ راہل گاندھی کو دیکھ لیجئے دوسری طرف آپ تیجس یادب کو دیکھ لیجئے اور اگر دکشن میں بھی آپ جائیں گے تو چناؤ پرچار شروع ہو چکا ہے ممتہ بینرج بھی چناؤ پرچار شروع کر چکی لیکن مایوطی لیٹ چل رہی ہے اس سے بھی بڑی بات یہ کہ یہ جو ریلی انہوں نے کی پورے چھبیس دن کے بعد چناؤ کے اعلان کے یہ ریلی انہوں نے اتر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جس سیٹ پر بی ایس پی کی جیت کوئی سمباب نہیں ہے جہاں مشکل سے ڈھائی پرسنٹ ووٹ ہے انہوں سیٹ کو مایوطی نے اپنی پہلی ریلی کے لیے کیوں چنا اب خود سوچ آپ کی کیا مایوطی کو لوگ سبا چناؤ کی اپنی پہلی ریلی اس اتر پردیش میں نہیں کرنی چاہیے تھی جہاں ان کی پارٹی صحیح معنیوں میں کچھ سیٹ تو آج بھی جیتی سکتی تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور ان پر اس لیے چناؤ میں پردے کے پیچھے سے بی جی پی کی مدد کرنے کے آروپ لگ رہے حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مایوطی نے ناگپور کو اس لیے چنا کیونکہ ناگپور میں ہی ورش 1956 میں ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر نے ہندو دھرم چھوڑ کر بود دھرم کو اپنایا تھا اور مایوطی اس بار ڈاکٹر امبیڈکر کے ذریعے دلیتوں کو اپنی پارٹی کے پکش میں ایک جھوٹ کرنا چاہتی ہیں اس لیے وہاں سے اپنے چناؤ پرچار کی شروع اور اس ریلی میں بھی انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر کا کئی بار ذکر کیا کانگریس پارٹی کے راج میں لمبے عرصے تک کافی لمبے عرصے تک یہ سنگھرز کرتے رہے کہ بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر کو بھارت رتن کی اپادی سے سمبانیت کیا جانا چاہیے لیکن کانگریس پارٹی نے بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر کو اپنے جیتے جی ان کو بھارت رتن کی اپادی سے سمبانیت نہیں کیا ان کے کاروہ کو مومن کو آگے بڑھانے والے مانی ور شری کاشی رام جی کی جب ڈیتھ ہوئی تو سنٹر میں کانگریس پارٹی نے ایک دن کا بھی مانی ور شری کاشی رام جی کے سمبان میں راست سوک ڈکلیر نہیں کیا تھا بھارت جنت پارٹی بھی کینڈر کی ستہ میں آسانی سے آنے والی نہیں ہے بشرت جدی یہ چناب اس بار فری اینڈ فیر ہوتا ہے تتھ عام چرچہ کے مطابق بوٹنگ مشینوں میں بھی گھڑھ بڑی عادی نہیں کی جاتی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ بی ایس پی سے بی جی پی کو کیا فائدہ ہو سکتا اور بی ایس پی کا ہاتھی پچھلے ایک دشک میں کتنا دبلہ پتلہ اور کمزور ہو چکا ہے اور کیا اب اس ہاتھی کے دانت صرف دکھانے کے لیے رہ گئے ہیں ورش 2009 کے لوگ سبہ چناؤں میں بی ایس پی نے اکیس سیٹ جی تھی اور اسے پورے دیش میں چھ دش دو پرس ملے لیکن دس سال بعد 2019 کے لوگ سبہ چناؤں میں بی ایس پی کا ووٹ شیئر گھٹ کر صرف تین دش سات پرس رہ گیا اور پارٹی کو پورے دیش میں صرف دس سیٹیں ملی تھی تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے اکیس سیٹوں سے دس سیٹوں پر پہنچ گئے دس سال کے اندر یہ نتیجے بی ایس پی کے لئے چونکانے والے تھے کیونکہ بی ایس پی نے اس سمیں دیش کی تین سو تیراسی لوگ سبہ سیٹوں پر چونہ لڑا تھا جن میں سے تین سو پی سیٹوں پر اس کے امیدواروں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی اس کے علاوہ بی ایس پی کو دیش میں جو دو کروڑ بائیس لاکھ لوگ ووٹ ملے ان میں سے پچھتر پرسنٹ ووٹ اکیلے اتر پردیش سے ملے تھے اور جن آٹھ ابھی پورے دیش میں صرف 38 سیٹیں ہی ایسی ہیں جہاں بی ایس پی 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 سیٹیں اکیلے یوپی سے تھی جن 349 سیٹوں پر بی ایس پی کو دس پرسنٹ سے بھی کم ووٹ ملے تھے وہ سیٹیں مدھر پردیش بیہار راجستان پنجاب مہاراشت جھارکھنڈ اور آندر پردیش جیسے راجیوں میں تھیں اور کئی بار ان راجیوں میں بی ایس پی کے ووٹ شیئر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ پارٹی یہاں چناؤ لڑھ ہی کیوں رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ راجنیتی میں کئی بار پارٹیاں خود جیتنے کے لیے چناؤ نہیں لڑتی بلکہ کسی کو ہرانے کے لیے یا کسی کو جتانے کے لیے بھی چناؤ لڑتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بی ایس پی راشتری پارٹی ہے وہ پورے راشتر میں چناؤ لڑنا چاہتی ہے اور اپنے فوٹ پرنٹس ہر جگہ چھوڑنا چاہتی ہے ادھارن کے لیے جن 349 سیٹوں پر بی ایس پی کو پچھلی بار 10 پرسنٹ سے کم ووٹ ملے ان میں سے 80 سے زیادہ سیٹیں انسی تھیں جن پر ہار کا انتر بھی 10 پرسنٹ یا اس سے کم ووٹوں کا ہی تھا یعنی اس سمیں بی ایس پی کو بھلے ان سیٹوں پر جیت نہ ملی ہو لیکن اس کے ووٹوں سے جیتنے والے امیدوار کا فیصلہ ضرور ہوا اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو مایوطی کو ان چناؤوں میں بھی ضروری بنا دیتی ہے یعنی آج کے جو راجعتک ماحول ہے اس میں بھی مایوطی ضروری ہے وہ کسی کو جتا بھلے ہی نہ سکیں لیکن کسی کو ہرا ضرور سکتی ہے اور اس لئے ان پر چناؤوں میں اس بار ترہ ترہ کی بڑی بات ہے بی ایک راشتری پارٹی ہے جو بی جی پی اور کانگریس سے بھی زیادہ سیٹوں پر چناؤ لڑتی رہی ہے ورش 2009 میں بی ایس پی نے پانچ سو سیٹوں پر چناؤ لڑا 2014 میں 503 سیٹوں پر اور 2019 میں 383 سیٹوں پر بی ایس پی سے اپنی پہلی ریلی کی ہے جہاں مسلمانوں کے لگ بگ 50% اور دلیتوں کے 21% ووٹ ہیں اور پچھلی بار یہ سیٹ بی ایس پی نہیں جیتی تھی لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بھیم آرمی کے ادھیکش چندر شکھر آزاد نے کاشی رام کے نام سے ایک نئی پارٹی بنائی ہے اور اب وہ کاشی رام کا نام لے کر نگینہ سیٹ سے خود چناؤ لڑ رہے اور آکاش آنند لگاتار چندر شکھر آزاد پر اپنی چناؤ ریلیوں میں حملہ کر رہے ساتھیوں یہ آدمی اپنے آپ کو مسیحہ بتاتا ہے یہ آدمی کہتا ہے کہ میں سڑک پہ اتروں گا آپ نے سماج کے لئے آن نولن کرتا ہے جگڑتا ہے لڑتا ہے ہمارے یوہ ساتھیوں کو لے کے پہنچ جاتا ہے پھر کیا ہمارے یوہ ساتھیوں پہ مقدمے ہوتے اور جیسی مقدمے ہوتے ہیں بی ایس پی کے لئے بہت سارے سمیقران بدل چکے اور بی ایس پی کے اندر بھی ویچاردھارا کو لے کر بھی ہو سکتا ہے کنفیوزن اور دیکھئے وہ کنفیوزن کیا ہو سکتا ہے بی ایس پی کا جب گٹھن کیا تھا کاشی رام جی نے تو یہ جو پارٹی ہے یہ ویچاردھارا کے آدھار پر بنی ہوئی پارٹی ہے اس میں ویچاردھارا بڑی آوشک ہوتی ہے اور ویچاردھارا کیا تھی تب ویچاردھارا یہ تھی کہ دلتوں کی لڑائی لڑے گی اپر کاسٹ کے لوگوں کے خلاف یعنی جو اگڑی جاتیوں کے لوگ ہیں ان کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے بی ایس پی کا گھٹن ہوا تھا تاکہ جو ہمارے دیش میں دلت ہیں وہ اس پارٹی کے ذریعے اپنی لڑائی ساماجک لڑائی لڑ سکیں لیکن اب دھیرے دھیرے دیکھئے ہوا کیا ہے اب مایواتی کی جو لڑائی ہے وہ اپر کاسٹ سے نہیں ہے اگڑی جاتیوں سے نہیں ہے دھیرے دھیرے کی بات کریں تو اگر آپ پور وی اتر پردیش کی بات کریں تو آج بی ایس پی کی مکھے لڑائی ہے یادووں سے اور کرمیوں سے اب اگڑی جاتیوں سے ان کی جو لڑائی تھی وہ لڑائی اب لگ بگ سماپت ہو چکی ہے اس لئے وہ کس سے لڑیں گے یہ ایک بہت بڑا کنفیوژن ہو سکتا ہے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ بی ایس پی آج بھی اگر دلیتوں کی پارٹی ہے لیکن اس میں بڑی سیند اس لئے لگ سکتی ہے کیونکہ جب سے پردان منتری موڈی کی سرکار آئی ہے تب سے انہوں نے سب سے زیادہ کام دلیتوں یعنی انہیں آرتک روپ سے بھی نیائے مل رہا ہے اور ساماج روپ سے بھی نیائے مل رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑا کارن ہو سکتا ہے کہ بی ایس پی اور سماج وادی پارٹی نے ہاتھ ملایا تھا تب بی اپنا ووٹ جو ہے وہ سماج وادی پارٹی کو ٹرانسفر نہیں کر پائی تھی دیکھ اگر ایس ہوتا تو بی ایس پی جب مل کر چناؤ لڑے تھے تو انہیں سوئیپ کر لینا چاہیے تھا لیکن اس میں ہوا یہ کہ بی ایس پی کا جو ووٹر ہے اس نے سماج وادی پارٹی کو اپنا ووٹ ٹرانسفر نہیں کیا اور وہ اس لئے نہیں کیا کیونکہ آج بی ایس پی کا جو ووٹر ہے اس کی اصلی لڑائی سماج وادی پارٹی کے ووٹر سے ہے اس لئے یہ بہت بڑا وچار دھارہ کو لے کر بھی بی ایس پی میں ایک بڑا کنفیوزن آج ہو سکتا ہے اور مایواتی کے من میں بھی کنفیوزن ضرور ہوگا کہ اب ان کے پاس جب یہ دلیتوں کا ووٹ بینک ہے اتنا بڑا لیکن یہ لڑائی لڑنی کس سے ہے پہلے انہیں یہ تیہ کرنا پڑے گا یہ ساماج نیائے کے لڑائی اب کس کے خلاف ہے آپ کو ایک نئے فیصلے کے بارے میں بتاتے ہیں ہوگا یا گھر میں شادی ہوئی ہوگی اور کنر سمجدائے کے لوگ آپ کے گھر میں پیسہ مانگنے کے لیے آگئے ہوں اور آپ نے نہ لاؤ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو بلا رہا ہے اور کچھ پیسہ دے رہا ہے that's okay but آپ کسی سے زبردستی کسی کے گھر پہ uninvited جا کر یا سگنل پہ کھڑے ہو کے نیوسنس کریٹ کرنا is not correct ہم نے 144 CRPC کی نکالی ہے banning any such movement اور congregations اور اگر اس پرکار کی چیز پائی جاتی ہے تو بہت ہی سکت کاروائی کی جائے گی اب پڑے پولیس کے اس فیصلے سے کنر سمودائے کے لوگ پریشان ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں لوگوں سے پیسہ مجبوری میں مانگنا پڑتا ہے یہ کام وہ اپنی مرضی سماداتا اونکار وابلے نے کنر سمودائے کے کچھ لوگوں سے اور عام لوگوں سے بھی اس کے بارے میں بات کی ہم لوگوں نے ہمارا گھر پریوار چھوڑا ہے ہمارا کوئی نہیں نہ سرکار ہمیں دیکھتے ہیں نہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں بہت دوریا بنائے رکھتے تھے ہم سے یہ لاؤ پاس ہو گیا تو اور بھی دور ہو گئے لوگ ہم سے ہماری یہ چاہ ہے کہ سرکار نے ہم کو نوکری دینا چاہیے ہم یہ سب کام دھند چھوڑ دیں گے ہم کچھ دیتے ہیں کبھی کچھ لگا تو خوشی سے نہیں بولتے رہے گا تو دے دیتے نہیں رہے گا تو نہیں بولتے جن کی مذہبی وہ دیتے ہیں جن کی مذہبی نہیں دیتے بس باقی کچھ نہیں مانگ نہیں کیونکہ غلط ہم ہی ہو جاتی کہ کون سچا ہے کون جھوٹا یہ پتہ نہیں چلتا ہے اس لئے کبھی دینے میں ہچ کچھ ہوتی ہے اور کبھی دے دیتے بس یہ اصل میں بھارت کے ہر شہر میں ٹرافک سگنل پر سب کی یہی کہانی ہے سب کو یہی پریشانی رہتی ہے لیکن یہ صرف پونے کی بات نہیں ہے دیش کے باقی شہروں میں چیل پر کیا کرے پیت ہمارے پیت نہیں ہوتا تو ہمیں بھی کوئی سوک نہیں مانگ نے اس لئے کرنا پڑتا ہمارے بودھے بودھے ہی جڑے جو گھر میں بیٹھے ہمیں کچھ کام دیا جائے کچھ بھی دیا جائے ہم تو کرنے کے لئے لئے جائے ہم باقی ان لوگوں میں بدنام کر رکھ اس میں کم تک ستر پر سنٹ انسان جو کنر بن کے گھوم رہے باقی تیس پر سنٹ کنر جو کنر ہیں وہ تو ریل آئی نہیں رہے صحیح کیا ہے ان لوگوں نے دھندہ بنا لیا ہر جگہ ریل لائٹ پر گڑے رہے اب بڑا سوال یہ ہے کہ پوڑے میں جس طرح سے کنر وں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اور کیونکہ وہاں بھی لوگوں کو اس سے کافی اسویدہ ہوتی ہے ایسی بھی شکایتیں آتی ہیں کہ جب لوگ پیسہ نہیں دیتے تو کنر انہیں اپمانت کرتے ہیں اور کئی بار انہیں بد دعائیں بھی دیتے ہیں جب کسی گھر میں شادی ہوتی ہے یا کسی بچے کا جنم ہوتا ہے تو وہ وہاں بھی جاتے ہیں اور من مانے پیسے مانگتے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی ویوستہ ضرور ہونی چاہیے جس سے لوگوں کو اسویدہ نہ ہو اور کنر سمودائے کے لوگوں کے لئے بھی کام کرنے کی کوئی ویوستہ بنائی جا بھارت میں کنر یا ٹرانس جنڈر سمودائے کے لوگوں کی سنکھیا اس سمیل لگ بھگ چار لاک نبی ہزار ہے لیکن یہ سنکھیا زیادہ بھی ہو سکتی ہے جنہوں نے سوئی کار کیا ہے کہ وہ ٹرانس جنڈر ہیں بڑی بات یہ ہے کہ کنر سمودائے جن کے پاس ستھائی روزگار ہے کنروں کی بے روزگاری کے پیچھے جو سب سے بڑا کارن ہے وہ ہے ساماج سمسیہ ہے ہمارے سماج میں آج بھی کنروں کو کام پر رکھنے میں لوگ بہت ہچکچ چاہتے ہیں اور انہیں روزگار نہیں ملتا کنروں کے لاوہ لوگ ٹریفک سگنل پر موجود بھیکاریوں سے بڑے پریشان ہیں آج ہم نے جتنے لوگوں سے بات کی تو کئی لوگوں نے ہمیں یہ کہا کہ کنر تو ٹھیک ہیں لیکن جو بھیکاری آتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کریں اب دیکھیں ان بھیکاریوں میں بھی تین طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جو شاریرک روپ سے سکشم نہیں ہیں اور ان کے پاس بھیک مانگنے کے علاوہ واقعی میں کوئی چارہ نہیں ہوتا یہ لاچار لوگ ہیں دوسرے وہ جو بھیکاریوں کے سنگٹھت گروہ کا حصہ ہوتے ہیں یعنی یہ پورے گینگ ہیں یہ بھیکاریوں کے گینگ ہیں اور ان میں جو بھیکاری بھیک مانگتے ہیں یہ سنگٹھت طریقے سے مانگتے ہیں اور ان کے پاس بڑے پیسے ہیں تیسرے وہ جو اس لئے بھیک مانگتے ہیں کیونکہ وہ پریشرم نہیں کرنا چاہتے اور اب انہیں اس طرح ہے لیکن آج بھیک مانگنے والے لوگوں سے ان کی اچھا اور دیابھاو کے بینا پریشان کر کے ہر قیمت پر ان سے پیسہ لینا چاہتے ہیں اور اسی لئے یہ اب ایک اپراد کا روپ لیتا جا رہا ہے اور یہی کارن ہے کہ بھیک مانگنا ایک ادیوگ بن گیا ہے ورش رائے کبھی نہیں لینی چاہیے